کیا لے آپ سب کے گوڈ مارننگ فرم کینیڈا سبسکرائب نہیں کہہ دو سبسکرائب کرے رہی آپ آج کی جو ویڈیو وہ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آپ کو کینیڈا میں ایسے لوگ ملیں گے جو یہاں پہ پچیس سال سے ہیں تیس سال سے ہیں بلکہ انہیں عرصہ ہو گئے دس سال پندرہ سال ہو گئے انہیں اور وہ آپ کو جو ہے نا سسٹم کے بارے میں کمپلین کرتے میں نظر آئیں گے مہنگائی بوت ہے جو بس نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مطلب کہ دی ریزن دی کے نور ثرائیف is not them it's something else if everything else outside of them مطلب کہ ان خود کے ساتھ ان میں کوئی کمی نہیں ہے ان میں کوئی شورٹ کمی نہیں ہے دیسے سے کہ بھائی they put blame on the system اور پر کانچری آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کینیڈا کے اندر جن کو پانچ سال ہوئے ہیں تین سال ہوئے ہیں دو سال ہوئے ہیں اور there are millionaires صحیح اب دیکھیں it doesn't matter where you do business in the world پاکستان میں کرتے ہیں اس کے اپنے set of challenges آپ انڈیا میں کرتے ہیں اس کے اپنے set of challenges آپ دوبائی میں کرتے ہیں اس کے different challenges سو ہر جگہ کے کچھ different challenges ہوتے ہیں پر کیوں کچھ لوگ ان challenges کو as an opportunity convert کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان challenges کے بجا سے complain کرتے ہیں صرف صحیح 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 کے لئے تو نہیں بدلیں گے نا right آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے آپ نے اپنے آپ کو اس environment میں adjust کرنا ہے اور اس environment رہتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کے لئے opportunities رہنے آپ کے لئے اس 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 کے لئے میں کسی سے بات ہو رہی تو اس نے بولا ہے یا رلی جو ہے ہاؤزنگ مارکٹ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کریش کرے گی پرائسز بہت بڑھ گئی تھی ریسیشن آرہا ہے آلریڈی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاؤزنگ مارکٹ تھوڑی سلوڈاؤن آنا شروع ہوئی ہے آ تو بھائی ایک طریقہ اس کا دیکھنے کا یہ ایک just be fearful پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا رائی اور فیر بیشنے والے بھی جو ہیں جو یہ چورن بیشنے والے ہیں میں بولتا ہوں فیر کا چورن جو بیشتے ہیں وہ بھی بہت سارے رائی دیار بیسیکلی رائی like all they sell یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ یہ نہ کریں کینیڈا نہ آئے خود کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ so کیوں کیوں فیر بکتا ہے اور ہمارے لوگ بھی آپ جو دیکھنے والے وہ فیر کو خریدتے ہیں کوئی مذہب کے نام پہ فیر بیشتا ہے کوئی economy jobs کے نام پہ فیر بیشتا ہے کوئی باہر جانے کے نام پہ فیر بیشتا ہے تو بھائی you don't need to buy fear you need to buy optimism ہر جگہ doesn't matter what situation is کیوں کچھ لوگ thrive کرتے ہیں اور کچھ لوگ badly survive کر رہے ہوتے ہیں اب میں یہ نہیں بولتا کہ بھائی جو بیچارے ہر جو survive کر رہے ہوتے ہیں ہر کسی کے ساتھ کسی کسی کے ساتھ باقی مسئلے بھی ہوتے ہیں ہمیں تھوڑا سا space دینا چاہیے انہیں مجورٹی of the people وہ فیر کو دیکھ کے کو ایکشن وہ interest rate اوپر جا رہے تو بھائی ریال سٹیٹ مارکٹ پہ نہیں جان اب بھائی جب مارکٹ نیچے جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے تب opportunities create ہوتی ہے بینک پر 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 آتی ہے اگر آپ کیش پر بیٹھے ہوئے تو ریال سٹیٹ بزنس بائی کرنے کنے بہن بیس طریق ہے پر اگر آپ ریگلر لوگ سے پوچھے مارکٹ بڑی خراب ہے جو نہیں حالانکہ ایسا نہیں مطلب کہ مارکٹ تھوڑی سی ٹائٹ ہے جو مارکٹ بھی ٹائٹ ہے پت سم پیپل آر سٹیل تھرائیویگ این کلنگ ایپسلوٹ کلنگ تو میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں ایک برینڈ کی ویڈیو اس بارے میں ہے پر خیر میں اپنے ٹینٹرم پہ چلا گیا لیکن اس بارے میں آج کی ویڈیو ہے کہ بھائی ایک کمپنی ہے جس نے سات سو ملین سات سو ملین ڈالر کا برینڈ بنایا ہے پانی کے بیچ پانی کاربون ایٹ پانی کی پروڈک بناتے ہیں لکھ ویڈیو نام ان کا تو مجھے کسی نے بولا کے لئے کسی نے مجھے بولا کے لئے آلی بھائی آئیڈیاز نہیں پھر میں نے سو بلا یہ دیکھو ان لوگوں نے پانی لے کے سات سو ملین ڈالر کا آپ مجھے بول لیں کہ ساری چیزیں جو ہونی تھی وہ سب ہو چکی ابھی تک جو بھی یہ بولتا ہے نا آپ دیکھ نا نوٹس کرنا جو بولے گا نا آئیڈیاز نہیں ہے جو بولے گا فیر ہے جورنلی جوب مائنسیٹ کا بندہ ہوگا کیوں کیونکہ دیکھنے رسک رسک آئیڈ اور پروسپریٹی لبز رسک یاد رکھ لیں یہ بات آجا اگر آپ نے پیسے بنانے زندگی میں رسک رسک بگر سر کچھ بھی نہیں ہوتا رائیڈ و 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 سو لکویڈ ڈیتھ آپ جا کے چیک کرنا ساتھ سو ملین ڈالر کا برین ساتھ سو ملین ڈالر اچھا انٹرسنگ تنگ یہ کہ ان کی خود کی فیکٹری بھی ہونا ضروری نہیں ایسا برین بنانے کے لئے آپ اوٹ چھوٹس کر سکتے ہیں اس پیکیج ان کو ای ای دون کو پڑکنے والا مائنسیٹ چاہیے آپ اور وہ مائنسیٹ فیئر بیس سے نہیں آتا اور وہ مائنسیٹ جب آتا ہے جب آپ دیسٹریس جگہوں پہ بھی چیلنج جس کو دیکھ اس کو ترن کرتے ہو اپرچونیٹی کے اندر اتنی اپرچونیٹی ہے مارکٹ اتنی اپرچونیٹی سے بات کر سکتا ہوں اتنی اپرچونیٹی مارکٹ کے اندر کہ جہاں پہ کچھ لوگ are getting rich some people are very struggling اور یہاں پہ لوگوں کا کیا مائنسیٹ ہوتا ہے اب ہمارے دوست ملے پاکستان سے آئیں میں نے سنا گورنمنٹ کی جاب لے پس سیٹ ہو جاتے تو پہلے تو میں نے دن میں بولا میں نے بولا نو ونڈر کہ یہ سوچ جو ہے نا یہ یہاں پہ پہنچ ہیں اپنی زندگی میں گورنمنٹ کی جاب لے لو بیٹ جاؤ بیٹ کے کھاتے رو یہ بیٹ کے کھانے والا جو مائنسیٹ ہے نا آپ کو آگے نہیں برنے دے گا بیٹ کے ٹائم کو سہی طرح سے یوٹیلائز اور لیبریج نہیں کرتے ایک بہت اچھا چارٹ ہے گوگل پہ جانا گوگل کرنا ایمیجز گوگل ایمیجز میں جا کے اس میں ہے مائی لائیف ان ویکس ایک ڈبو 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 ور آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا آپ زندگی آپ زندگی کتنی لمبی اور لوگ سمجھتے کہ ٹائم تو ان کے پاس بیٹھا ہی ہو ہے تو ایک تو فیارفل ہو جاتے پھر کمپلیسنٹ ہو جاتے کہ کچھ کرتے نہیں ایکشن سیپس نہیں لیتے ان دن دن دی جس ویس ٹائم ان دن دی ویس ٹائم گیس وار دس پندرہ 20 سال نکل جاتے بچے بڑے ہو جاتے خود بڑے ہو جاتے ہیں and the ship has passed the ship has sailed right you know as we say the ship has passed the time has gone right so دو تین چیزیں کچھ سیکھنے کو ہے اس ویڈیو میں آج کی چیلنجز جو ہوتے ان کا آپ opportunity کے convert کار چیلنجز کو آپ جو ہیں don't look at them as don't look at them from a fear perspective don't because if you look at them from a fear perspective you're missing out on the opportunities in the market second چیز liquid debt کو جا کے چک ڈ کر کس طرح کس طرح creating creating a brand out of nothing, absolutely nothing , just a website , a e-commerce strategy . انہوں نے ایک چیز کسی بھی کی , dropping اللہ کی جو it's out of nothing , it's that they're selling carboned water , ایک اس کا مقصد ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپورچونیٹی مائنڈ ست سے سوچنا ہے آپ اگر آپ اگر ہر جگہ پرویلمز کو دیکھیں گے ڈر جائیں گے کچھ کریں گے نہیں کچھ کریں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا لائف آپ کی چینج نہیں ہونے والی آپ کی بچوں کی زندگی چینج نہیں ہونے والی تو کچھ کریں screw all the content جو fear-based ہیں tell them f off watch good content جو آپ کو motivate کرتا ہے جو آپ کو optimism دیتا ہے اور جو آپ کو آگے بڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے آپ کے بچوں کی اور آپ کی زندگی کو چینج کرنے کا آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے so hopefully this was a little bit of a motivational video یہ میرے خود کے بھی تھوڑے سے کچھ thoughts تھے کیونکہ میں conversations کرتا ہوں لوگوں سے and people are just like you know بھئی آپ ایک زندگی گیم ہے اور آپ گیپ کھیلنے سے پہلے ہی اگر آپ اگر آپ fear mindset میں آگئے ہو اگر آپ ڈر گئے ہو تو تو you're not you're not winning this game sir you're not winning this game hopefully آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی canada میں investments کے بزنس immigration کے اگر آپ interested ہیں تو میں contact کرنے lotique lawtiq lotique.com کے اوپر اور آج سے کچھ 20-25 سال پہلے میرے ڈیڈ نے he set aside the fear انہوں نے ایک risk لیا انہوں نے family لے کر آئے یہاں پہ it was a risk of course it was a risk نئی country میں جانا پر انہوں نے اپنے بچوں کی ہماری اور ہمارے آنے والے بچوں کی grandkids کی اور ان کی آنے والی generations کی زندگی بدل دی تو آپ ایسا کیا کریں گے what will you do in your life which will change your life and which will change your kids life right like کیجئے subscribe کیجئے share کیجئے take care bye away